غازی آباد کے مصوری علاقے میں پانچ منزلہ نرمانہ دین امارت گرنے کی اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ اس بلڈنگ کا ملبا دیکھ رہے ہیں جس میں اب بھی چھے سے آٹھ لوگوں کے دبے ہونے کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے یوپی کے غازی آباد میں یہ امارت عوید روپ سے بنائی جا رہی تھی عوید نرمان تھا جیڈی ایسیس کی اپروول اور پرمیشن حاصل نہیں تھی ویپین دومر ہمارے سمواد آتا گھٹنا اس طرح سے اس وقت سیدھے لائیو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ویپین ابھی وہاں پر کیا کچھ چل رہا ہے راہت کا کام کس رفتار سے چل رہا ہے کیونکہ بارش بھی اس وقت ہو رہی ہوگی جی بلکل دیکھیں میں دکھانا چاہوں گا جو ہمارے پیچھے ملبا ہٹانے کا کام ہے انڈی آر ایف پوری مستعدی کے ساتھ کر رہی ہے جتنے بھی اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے ہالکہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا مشکل وہ ہی آ رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں اور ان راستوں سے جب بڑی مشینیں آ رہی ہیں تو ان کو یہاں تک لانے میں دکھت آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کٹر چلا ایک اور لکھلا ہے ابھی ابھی ایک اور جو دبا ہوا تھا اس کو لکال کے سٹرکچر پر لے جایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سکتے ہیں جو یہاں دبا ہوا تھا اس کو ابھی سٹرکچر پر لے جایا جا رہا ہے دیکھ یہ اس کو لے جایا جا رہا ہے ابھی اس کو لے جایا جا رہا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ایک اور مزدور لکھلا ہے ابھی یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مزدوروں نے بتایا تھا کہ پانچ لوگ دبے ہوئے ہیں ان میں سے اب ایک اور لکھلا گیا ہے حالانکہ دو گھنٹے تقریبا دو گھنٹے بعد اس کو یہاں سے لکھلا گیا ہے تو یہ دیکھنا جروری ہوگا کہ اس کے حالات ابھی کیسی ہے اسٹرکچر پر رکھا گیا ہے اوکسیجن لگا دی گئی ہے اوکسیجن لگا کے اس کو اب لے جایا جا رہا ہے حالانکہ دو گھنٹے قریب یہ یہاں رہے ہیں آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں جو ریسٹیو کیا گیا ہے ایک کو انڈی آر ایف کٹ کٹ کے ملبا کٹ کٹ کے یہاں سے لکا لائی ہے ہمارے ساتھ انڈی آر ایف کے میجر راج کمل ملک جی ہیں ملک صاحب ابھی ایک لائیو وکٹم کو نکالا ہے یہاں پہ ابھی دو سے زیادہ ٹیم میں لگی ہوئی ہیں سر کچھ دکتیں آ رہی ہیں آپ کو نہیں نہیں کوئی نہیں ہاں جی ٹھیک تو یہ کیپٹن راجپال ملک تھے انڈی آر ایف کے جنہوں نے بتایا کہ یہاں پہ پہنچ کر سبھی چیزوں کو وہ ٹھیک سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنی اپنی طرف سے وہ لوگ کر رہے ہیں جی انڈوار دیکھا ہم نے کس طریقے سے ویپٹن لائیو تصویروں میں دکھا رہے ہیں کہ ایک اور شخص کو وہاں سے رسکیو کیا گیا ہے زندہ حالت میں اسے رسکیو کیا گیا ہے اور ترنت اپچار کے لیے اسے اسپتال لے جائے جا رہا ہے تو کل ملا کر اب بھی پانس سے چھے لوگوں کے دبے ہونے کی بات کہی جا رہی ہے لگاتار انڈی آر ایف کی ٹیم جو ہے وہ رسکیو سے لگی ہوئی ہے گیس کٹر سے کاتا جا رہا ہے امارت کے انیسوں کو جہاں یہ آشنکہ ہے کہ اس کے نیچے کچھ لوگ دبے ہو سکتے ہیں جہاں جہاں کام چل رہا تھا یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے